آپ دونوں کا بہت بوشت کر رہے کوڈنگی پرمشن کے لیے اچھا بچہ اس میں دیا بہت اچھے سبتائی کی کانڈلی سے ریپیٹ کریں گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا چیز ہے سر یہ سوشل میڈیا کے جتنی بھی چینل سے جتنی بھی میڈ سے جو مارکیٹنگ کمپینر چلاتے ہیں اور اسے اپنے ٹارگٹ آڈیونس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کوئی پروڈکٹ ان پر سیل کرتے ہیں کوئی سرویسز اس کو کہتے ہیں جی جی وہ سوشل میڈیا مارکٹنگ کہلاتی ہے اچھا اب اب ناوید دیٹن میند سوشل میڈیا مارکٹنگ کے نا اوپر تھوئے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا ایک برینڈ ہے اس برینڈ کے حساب سے آپ لوگ سوشل میڈیا مارکٹنگ کا کوئی پوجیک ملتا ہے تو اس میں کیا کہ سرویسیز انکلوڈ ہوں گی بشارد بھئی آپ ہوتا سکتے ہیں مارکٹنگ کیا جا پوجیک ملتا ہے اسلام علیکم میرے آزاری کینیو ہیر بھی جی بشارد بھئی آپ کے آواز آزاری جی بشارد بھئی سوڈی جب میں ایک قویشن سمجھے نہیں سا ایک ریپیٹ ہو رہا اس کوئی بات نہیں کہے بات نہیں میں دواسی پیٹ کرتا ہوں آپ کے پاس کوئی کمپنی آتی ہے کہتی ہے میں سوشل میڈیا مارکٹنگ گوانی ہے تو وہ کیا کیا سرویسیز ایکسپیکٹ کری ہے یہ آپ کو بتا ہے آئی ڈیا ہے اس بات کا اس میں سر سوشل میڈیا ایڈز ہوں گے سر اس میں کوپی ہوئی اس کی اور کچھ اور کرییٹیوز ہوں گے گوڈ گوڈ اور پھر سوشل میڈیا منیجمنٹ گوڈ صحیح ہے ہو ایسیم اس جی جی صاحب اس یہی تک اچھا ایک چیز جب مس کردے وہ ہے اس کی سٹریٹیجی سوشل میڈیا مارگیٹنگ کے جو سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے نا جب بھی کلائنٹ آتا ہے اس کا پہلا پارٹ ہمیشہ سٹریٹیجی ہوتا ہے کرنا کیا چاہتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے پھر اگلے پارٹ سب اس کے اوپر سٹریٹیجی کے اوپر آگلے پارٹ بناتے ہو کریٹیو کوپی ایڈ یہ سائی چیزیں جو ہیں کس چیز کو سپورٹ کر دی ہوتی ہیں سٹریٹیجی کسا سٹریٹیجی آپ کس لیے بناتے ہو آپ کا کوئی گول ہوتا ہے کوئی اپلیکٹیو ہوتا ہے اسے فلفل کرنے کے لیے یہ کچھ سب سرمیات ہے جی جی سر میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک شیئر کرنا چاہوں گا آپ کرنیلی اس ویڈیو کو دیکھ لیں دو تیر منٹ اے ایسیم پانچ منٹ کے ویڈیو ہے اسے کافی فائدہ ہوگا اس کے بعد بھی ہم اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ایک سکنے ٹھیک ہے 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 اچھا یہ نا میں ویڈیو کی لنک شیئر کر دوں نیچے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو تھو تیز کر کے دیکھنا کیونکہ یہ کنٹنٹ آلیڈی آپ لوگوں نے کنزیوم کیا ہے یہ ویڈیو کی ٹوٹل لیند پندہ منٹ کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کا نیٹ ٹھیک ہے چلے تو صحیح یا نہ میں یہاں پہ بھی لگا گیا آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جلدی سے اسے ایک بار دیکھ لیں ہم چھ بچ کے تیس منٹ پہ اس کی ویڈیو کے بات چیت کریں گے اچھا ایک اور کام کیجئے گا بشارد بھائی مسمتی ہے آپ لوگ جو میں باتیں کہتا ہوں نا ان کے نوٹس بنا لیجئے گا ٹھیک ہے جو اس ویڈیو میں آپ چیز دیکھیں اس کے نوٹس بنا لیجئے گا ٹھیک ہے جو اس ویڈیو میں آپ سے دباہ بات کروں گا ٹھیک ہے 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 اسلام علیکم ڈیل بھائی آپ کو واضح آ رہی ہے سر جی آواز آ رہی ہے دنوں بعد آپ کا دیداز ہوئے سر آپ کہاں ہوتی ہیں آج کس سر جی ادھر ہوتا ہوں لیکن یہ مجھے بھی اساس ہے کہ بہت ٹائم سر درمیان میں تین چار کلاسے میرا خیال میں میں سوئی ہیں مجھ سے ابھی آپ سٹیڈیز کے حساب سے کون سی جگہ پہ ہیں پہلا پوجیکٹو کلیر ہوگیا دوسرا ہوگیا کہاں پہ سر سٹیڈیز کے حساب سے ویڈیوز جو ہیں وہ ساری مطلب جو کورس دیکھنے والا تھا پڑھنے والا تھا وہ ایٹی فائی پرسنٹ پہ مکمل ہو چکا ہے اور اوورال کورس جو ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ پہ ہے اور پہلا پروجیکٹ سر کلیر ہو گیا بس آخری دو پروجیکٹ چلیں ٹھیک ہے اچھا دوسرے پوجیکٹ کے لیے تمام پوجیکٹس کے لیے نا میں ویڈیوز یوٹیو پہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور وہ میں ای میل پہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ انہیں دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ سب تو مجھے بتا جئے گا میں آپ کے ساتھ ایکسٹر کلسٹ کر لوں گا تاکہ آپ جو آپ کا رہ گیا ہے نا اس کو ہم کور کر سکیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی نیکس کلاس سے پہلے دونوں پروجیکٹ کر لوں گا یہ بات یا دیلخش کیا آپ نے اچھا ابھی چھوٹا سا دیکھنے کا دس منٹ رہ گیا ہے آپ یہ ویڈیو جو ہے تھیس کے دیکھ لیں دو کی سپیڈ پہ یہ یوٹیوب کی ویڈیو کومنٹس میں شیئر کر لیں کومنٹس کے اندر چیٹ کے اندر چیٹ کے اندر چیٹ کے اندر ہاں تو اس ویڈیو کو آپ جلدی سے دیکھ لیں سپیڈ تیس کے دیکھیں جگہ آپ چھے تیس پہ ہم نے اس کے بعد بات چیز شروع کرنے سر مجھے وہ لنک کا بھیج ہے نا میرے پاس نہیں آ رہا کیونکہ میں ابھی جوائن کیا ہے تو جس یہ بتائی جی کا جواب دیکھ سکنے تو آگے جی سر جی آگیا ایک لنک آگیا جی بس یہ ویڈیو اوپن کریں اور یہ ویڈیو پندہ منٹ کی بات آپ نے اسے دس منٹ سے پہلے ختم کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹوپیو سون بات حافظ الحمدللہ الحمدللہ حالہ 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 شیک ہے گروپ کے اندر ہے آسئی چیٹ کے اندر ہے آپ بھی نا عدیل بھائی کی طرح اس ویڈیو پہ جائیں آپ لوگ تھا لیٹ نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں کو جلدی لیے ویڈیو دیکھنے پڑے گی زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے سیف سیف وہ ہے دس منٹ کی ہے دیکھ لیں اور پھر ہم دس منٹ کو ادھا کلاس یوں کرتے ہیں ٹھیک ہے ملکوں سے موسیقا 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 دیکھیں 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 بشادو یہاں پس آگئے ہیں سر میں نے تو ابھی تک صرف ایڈورٹائزنگ تک کر لیا ہے ویڈیو ہے کتنے لمبی سر لمبی ہے بہت وہ بیچ میں سے شاید کچھ فیلوز آگئے تو ان کی وجہ سے میں نے اس کو پھر دوبارہ سے سنا وہ تھوڑا سے سن نہیں با رہی تھی دیکھیں 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 موسیقی 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 اسلام علیکم جی بوس دولت بوئی والا وہ دولت بوئی جائے گا دولت بوئی شہر ناپشہ کے پاس وہاں پہ وہ مصطفیہ نے گلاہ مصطفیہ نے موسیقی ایسا جائے گا وہ ایسا جائے گا وہ ایسا جائے گا وہ ایسا جائے گا مطلب بچہ ہے مینی کزن ہے میرا نہیں مینی کہ وہ دیزنیشن کیا مناد ہے اس کا سٹوڈنٹ ہے اگر اسلام صاحب کیسے ہل چاہ رہے ہیں جی ساکم کہیں ساؤں جی سی جی سی جی سی جی جی اچھا ٹھیک ہے میں ایک سیکنہ کنفرم کری ہو اگر آپ کو بتا دوں گا میں ہمارے نہ کہیں تو جی تینکر تینکر موسیقا 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 اسلام علیکم گز، آپ سے کن دوستوں کی ویڈیوز کو دی ہوئی ہے؟ موسیقا 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 آپ نے نوٹس بنائی اچھا اچھا اپنے نوٹس کیا لکھیں اپنے میں نے تو یہ 5 پیلنرز آف سوشل میڈیا مارکٹنگ یہ پلین ہے لکھا ہے شروع کروشو اجیسیم شروع کروشو اجیسیم شروع کروشو آئی نی میں ٹائپ کر کے شیئر کرتا ہوں میں نے ٹائپ نہیں میں نے پین سی لیے مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے نوٹویٹ لکھے تو وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں چلو میں نے اوپر کی ایک حاضر لکھی ان پوائنٹس کو گوٹ ہو کہتے ہوں ٹھیک ہے اچھا مشہل بھئی آپ بھی سٹارٹ کے فائف کوئی پیلرز آف سوشل میڈیا مارکٹنگ تو یہ پانچ جو بنیادی ستونے مارکٹنگ کے سوشل میڈیا کے اس میں ایک سٹریٹیجی ہے سب سے پہلے اور سٹریٹیجی میں ہمیں سمجھنے ہوتا ہے کہ ہمارے گولز کیا ہے ہم ہمارا مقصد کے سوشل میڈیا مارکٹنگ کی تو ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کونز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہم ہمیں فوکس کرنا ہوگا اور کس قسم کا کنٹنٹ ہم شیئر کریں گے اپنے آڈینس اور اپنے جو گولز ہے اس کے مطابق اس کے بعد پلیننگ اور پبلیشنگ ہے جو میں کنٹینیو کروں سا جی پریز کنٹینیو اس کے بعد پلیننگ اور پبلیشنگ ہے اس میں پلیننگ میں یاد ہے سر کہ ہم سکیجول کریں گے اپنی کنٹینٹ کو کس تاریخ پھر ہم نے اس کو پبلیش کرنا ہے کس ٹائم پر پبلیش کرنا ہے ٹائم کا اس میں یہ ہے کہ کون سے ہمارے جو آڈینس ہیں وہ کس وقت زیادہ انگیج ہوتے سوشل میڈیا پر اور ڈیرز جو اس حوالے سے کہ تری فور منس کا ایک پلین ہمارے پاس ہو تو مطلب ہمیں انیلائز کرنا میں پھر آسانی پرتی ہے کہ کونسا کام کر رہا ہے کونسا نہیں کر رہا ہے اس کے بعد ایک سمیدہ اجاز ہے جی جی سر آدین بھائی یہ بتائیں یہ جو سر نے بات کی ہے کہ آڈینس کسی خاص ٹائم پر انگیج جو کوئی آڈینس ہی ٹائپ سی پوبلی ہوتی ہوں گی تو اس کے لئے سے تو گائٹ کریں میرا برینڈ ہے میں مسار کے طور پر لائکیوں کے ایک پر بناؤں جو لائکیاں کولیج میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کولیج کی ایج کی جو سر ان کے لئے میرا پروڈیکٹ ہے تو اس سر کی آڈینس کے لئے کونسا سوشل میڈیا زیادہ اچھا دے گا کس طرح پر پوسٹ کروں گا زیادہ اچھا دے گا سر جی اس کے لئے انسٹاگرام اچھا رہے گا اور سنیپ سنیپ چیٹ اچھا رہے گا اور ٹک ٹاک اچھا رہے گا اور انگی انگیجمنٹ کا جو انگیجمنٹ کے جو دن ہیں سر وہ زیادہ جو ہوگا وہ سنڈے ہوگا اور سنڈے کو مارننگ میں اور دوپیر میں اور نارمل ڈیز میں سر شام کو چھے بجے سے لے کر رات کو نو دس بجے تک پیک آورز ہوں گے اچھا میں آپ لوگوں کو دیکھ پرو ٹپ دیتا ہوں آپ لوگوں نے چاہتے ہیں اپنی پوسٹ آب لوگ ارگینکلی رینک کرو تو جو پیک آورز ہوں اس پیک آور پر پوسٹ نہ کرنا کیونکہ اس پیک آور پر تمام لوگ پوسٹ کر رہے ہوں گے تو ان اوڈر تو گیٹ بیٹر ریٹر نا آپ نے پیک آور سے ایک گھنٹہ پہلے پوسٹ کرنا ہوتا ہے اسے فائدہ ہی ہوتا ہے ابھی پیک ہٹ نہیں ہوتی تو آپ کا جو ہوتا ہے سکولنگ پہ اوپر دیکھا تو زیادہ لوگوں کی آئی بولز ہوگی جتنی آئی بول زیادہ ہوگی اتنے زیادہ آپ کے وہ من کے انگیجمنٹ کی دونے کی چانس ہو جائیں گے زیادہ یہ بات سمیہ آدھی آپ لوگوں نے چاہتے ہیں اچھا نا ویڈ ڈیٹڈ مائنڈ اسی کہانے کو لے کے آگے چلتے ہیں آپ نے پھر آگے بتایا کہ انسٹرگرام اچھا ہوگا ہو دوسرے چلنگ ٹک ٹک اچھا ہوگا سنیپ ٹک ٹک ہوگا یہ کیوں اچھے ہوں گے ان کے پیچھے وجہ کے لینک ٹیم کیوں نہیں اچھا ان کے لئے سر کیونکہ یہ جو ہے لڑکیوں کا لڑکیوں سے ریلیٹڈ چیز ہے جو کالج میں ہوتی ہیں تو اس ایج میں سر جو ینگ سٹر ہیں ان میں جو مقبول ہیں سوشل ویڈیا پلیٹ فارمز وہ انسٹرگرام اور سنیپ چیٹ ہیں اسپیشلی لڑکیوں میں سنیپ چیٹ جو ہے وہ پرائیویسی کی وجہ سے زیادہ وہ ہوتا ہے چلتا ہے سر اس کے علاوہ اس ایج کے ساب سے انٹرٹیرمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے ٹک ٹاک یوز ہوتا ہے اس وجہ سے اب جو فیس بک ہے تو وہ تھوڑے ایجڈ لوگوں کے لیے جیسے ہم مطلب میڈ تھرٹیز میں ہیں ان لوگوں کے لیے یاد زیادہ در کہتے ہیں یہ بوڑے وغیرہ فیس بک پر آگئے ہیں آپ نے بہت اچھا دیکھ کہ سنٹ فائنڈ کی ہے اسے جیسے ینگ سٹر کے لیے انسٹر آگیا ہے چلی اسی کہنے کے لیے کے آگے چلتے ہیں مس مدیہہ آپ ہمارے ساتھ ہیں بھی جی سر جی سر ہم آگے ان چیزوں کو باتشت کرے تھے آپ کا ایک برینڈ ہے اس برینڈ کے حساب سے نا آپ نے کمپین بنانی ہے آپ کا برینڈ ہے آپ بی ٹو بی کا کام کر رہے ہیں اور آپ کی سیویس دوسرے برینڈ لیتے ہیں آپ ویب سیٹس بناتے ہیں یہاں پھر آپ کوئی ای آئی پی کا سیچنہ وہ بناتے ہیں جو کہ بہت ہی کمی لیتے ہیں تو اس کی لیے آپ کام پر ایڈز رن کریں گے سر اس فیلڈ کے مجھے زیادہ نولیج نہیں ہے کوئی اور مجھے ایکزمپل لیتے ہیں میں اس کے باہر میں بتا دیں گی چلی ٹھیک ہو گیا کوئی ایکزمپل لیتے ہیں let's say کہ آپ ایسی چیز بناتے ہیں جو کہ ہاؤسولڈ وائیس لیتی ہیں ٹھیک ہے جی سر اب وہ کپے بھی ہو سکتے ہیں یا وہ میک اپ کا سمان ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کس ٹائم پر ایڈ آن کرنا چاہیں گے آپ کی ٹیفک کہاں پر آئے گی کون سے چینلز کو آپ فوکس کریں گے سر میں جو ہے پہلے تو بلکل وہ گیارہ بچے کے قریب ایک ایڈ چلاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں شام میں ایڈ چلاؤں گی جس ٹائم ہاؤس وائیس اور یہ ہاؤسولڈ کی جتنے بھی عورتیں ہیں اگر وہ فری ہونا اور زیادہ تر میں ایوننگ میں بھی چلاؤں گی اگر کچھ ورکنگ ومن ہے اور وہ واپس گھر آ رہی ہے تو ٹریول کر رہی ہے ساتھ میں وہ سوشل میڈیا سکٹول کریں گی تو ان کو وہ ایڈ نظر آئیں گی اور اس کے ساتھ میں انسٹا پہ کروں گی یوٹیوب پہ کروں گی اور ساتھ میں ایف بھی پہ کروں گی اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جنس چوز کی ہیں لنکڈین کیوں نے چوز کیا اس کے لئے سر زیادہ تر لوگ وہ یوز نہیں کرتے وہ جو کرتے ہیں وہ زیادہ تر پروفیشنل لوگوں ہوتے اور میرا ٹارگٹ جو ہے میری نیش فرکٹنگ جو ہے وہ بلکل گریلیوں خواہتی انہیں جتنا وہ انٹریکشن جس چینل پہ کریں گی میں اسی چینل پہ کروں گی اپنی ایٹ رن شور تینکیو آگے چلتے ہیں ساد بھائی ہمارے ساتھ ہیں آپ جے سر ساد بھائی آپ ایک سکول چلاتے ہیں اس سکول کے لئے آپ نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنی ہے کیسے کریں گے کون سے چینلز ہوں گے کس کو ٹارگٹ کریں گے جو پیرنٹس ہوں گے جیسے جس کے جو پیرنٹس ہوں گے جو پیرنٹس ہوں گے گوڈ تو اس اس کو ٹارگٹ کریں گے اور اس کے لئے جو چینلز کریں گے وہ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ پرم ہو سکتا ہے وہ وٹس ایپ مارکٹنگ بھی ہو سکتی ہے وہ ایمیل بھی ہو سکتی ہے وہ انسٹرگرام پر بھی ہو سکتی ہے مرکٹنگ بھی ہو سکتی ہے جی سر آپ سے بھی ایک اگزیمپل کی بات کر لیتے ہیں آپ ایک ڈیجنل مارکٹنگ کی ایجنسی جلا رہے ہیں وٹ آپ سوفٹویرز بناتے ہیں ٹھیک ہے ان سوفٹویرز کے اندر آپ ای آئی پی سسٹم بناتے ہیں آپ پوائنٹ آف سیل سسٹم بناتے ہیں آپ ویب سیٹس بناتے ہیں تو آپ کی اوڈینس کون ہے آپ کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں کب کام کر رہے ہیں کب پوسٹ کر رہے ہیں جی وہ ہمارے جو ایڈینس ہیں سر وہ پروفیشنل لوگ ہیں یعنی جو بزنس میں ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے سر جی اور ان کو ہم تروں لینکٹین بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں تروں فیس بک بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح انسٹرگرام کے تروں بھی ہم ان کو جو ہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں اچھا کوئی ہو ہے بچہ اس چیز میں کوئی ایڈ کرنا چاہے اچھا کوئی ہو سکتے ہیں اچھا مجھے پانچ منٹ کی بیگ چاہیے میں ایک منٹ میں آتا ہوں اوکی چاہیے میں ایک منٹ کو آتا ہوں موسیقی امید ہے آپ لوگوں کو ہی تنگیز ہو نہیں ہوگی اب تک اچھا گائز ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں نا وہ ثوریٹیکل لیاز سے بات کی ہے اب اس کے پر میں چھوٹی سی ایسائیمنٹ کرنے والے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک فائل شیئر کر رہا ہوں اس گوگل ڈرائیو کے اوپر آپ نے اس فائل کو اوپن کرنا ہے اس کو پھر ایکسیس کر کے اس پر کام کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے چیٹ کے اندر فائل کو آپ سب لوگ ڈاؤنوٹ کر لیں اور پھر ہم اس کے پر کام شکر کرتے ہیں ٹھیک ہے سب دوستان ڈاؤنوٹ کر گی فائل ٹھیک ہے گوڑ میں شیئر سکرین کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی اسائیمنٹ ہے اس کے پر ہم یہ پہلے اسائیمنٹ کی ہیں اسی طرح ہم اس پر کام کریں گے آپ لوگوں میں دو گروپس میں بانٹوں گا آپ لوگوں نے ملکے کام کرنا ہے کیا کام ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے اسیوم کرنا ہے کہ آپ ڈیجنل مارکیٹنگ منیجر ہیں اس کمپنی کے جو کہ بیشتی ہے کیا بیشتی ہے بات ہم اسیسیس بیشتی ہے ہوم اسیسیس بیشتی ہے ہوم ڈیکور بیشتی ہے کچن اسیسیس بیشتی ہے یہ نیچے اس کی ویب سائٹ بھی دیوئی ہے میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ ویب سائٹ اس کی آپ کو اس کی افسیٹ دخواہی دے دیئے یہ اس کی افسیٹ ہے گریس انٹرنیشنل کے نام سے یہ ان کے پورڈکٹس ہیں اگر ہم بھنگا میں آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے دو تیری منٹ لگا کے اب یہ ان کے ویب سائٹ کو اپنے دیکھ کے اسے سمجھ لینا ہے اب کرنا کیا آپ نے کرنا آپ نے یہ ہے پہلا کام آپ نے تین سوٹیبل مارکٹنگ پلیٹ فرم بتانے ہیں مارکٹنگ پلیٹ فرمز کا آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کے بعد آپ نے ریزن بتانی ہے ہر اس پلیٹ فرم ان پلیٹ فرمز کو چوز کرنے کی کیا یہ پلیٹ فرمز ہی کیوں چوز کر رہے ہیں پہلا کام دوسرا کام آپ نے ایڈینٹیفائی کرنی ہے اس کی اوڈینس اس کا نام کیا ہوگا کام کیا ہوگا ڈیمو گرف کیا ہوں گے اس کے کوئی ایڈیشنل کی پوائنٹ اس کی کیپشنز کرنی ہے چوتھا کام آپ نے اس کا دیکھلی کرنی کرنا ہے پہلا اور دوسرا آپ نے بھی کرنا ہے تیسا چوتھا اس کے بعد اگلی پارٹ میں ہم کریں گے ٹھیک ہے کسی ہو یہاں تھا کئی قویسٹن پوچھ لیں سر تھوڑا سی ریپیٹ کر دی میڈس کنیکٹ ہو گئی تھی ابھی آپ لوگوں کو میں نے ایک اسائیمنٹ شئے کیا اس اسائیمنٹ کے اندر آپ کو میں دو گفت میں بانٹ کے اسائیمنٹ کا ہم سا سا لے کے چلیں گے ٹھیک ہے اس کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ نے کمپنی دیجنل مارگیٹنگ مینجر کے لیے سوچنا ہے کہ آپ کون سے دن پلیٹ فورم پر فوکس کریں گے ٹھیک ہے دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے سوچ لیا کون سے دن پلیٹ فورم ان کی وجہ بتا دی ہے پھر آپ نے ان کی اوڈنس آنے ہے کس اوڈنس پر آپ فوکس کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے یہ ہے آپ نے کئی دفاع کی کام کرے چکی ہیں آپ لوگ جی سر ٹھیک ہے تو یہ دو پارٹ آپ کر لیں گے پھر ہم تیسے اور چوتھے پارٹ پر فوکس کریں گے کسی اور یہاں تک کوئی پوچھ لیں ہو جائے گا چلو گٹ میں آپ لوگوں کو دو رومز میں بانٹھا ہوں آپ لوگ ان رومز کو جوائن کر لیں ایک بندہ جو اپنی سکرین شیئر کرتے اور باقی کے جو دوست ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے اس میں اپنی رائے دیں میں آپ لوگوں کو اس میں دیکھ بھی رہا ہوں گا گزیر کرنا چلو گٹ گزیر کرنا چلو گٹ teil票 موسیقا 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 کہ ایک تو گوگل کے بعد سب سے بڑا سرچ انجن ہے میرے خیر میں کیچن ایک سیز کے اور ایسی زیادہ کیونکہ وہاں پر یہ بہت زیادہ یوٹیوب چینلز ہے جو یہ چیزیں مطلب کرتے ہیں تو وہاں پر آسانی سے وہ ایڈز بھی چل جاتے ہیں انسٹرگرام پھر دوسری نمبر پر ہاؤس وائفز اور خواتین انسٹرگرام پر زیادہ ہوتی ہے وہاں پر زیادہ جوہے وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور فیس بک ان لوگوں کے لئے جو ٹوینٹی فائو ٹو فورٹیئرز ہے اور ایک گھر کی ذمہ داری ان کی پاس ہے تو انہیں بھی دہائے بہدائے ان کے بتایا جاتا ہے کہ یہ چاہیے ہو چاہیے تو اگر وہ فیس بک پر ٹارگٹ ہو تو وہ ایک اچھا پلٹ فارم رہے ہیں بھائی گوڈ آنسٹر بچہ بہت اچھے سے آپ نے لکھا ہے گوڈ ورک عدیل بھائی نہیں اب آگے عدیل بھائی آپ جو آئی ڈینٹی ٹی اوڈینس سے اسے زیادہ کلن کرتے ہیں جی سر جی سر یہ جو ہے جو آئی ڈینٹی ٹی وہ دو طرح کی تھی ایک جو تھے پروفیشنل سے ملیمینلز جو کہ ابھی پچیس سے چالیس سال کے درمیان میں ہیں یا ساڑھ سال تک ہیں اور ہاؤس وائف یہ دو طرح دو طرح کے لوگوں کے مارکیٹ ہے یہ اور یہ جاب ڈسکریپشن بھی یہ ہے کہ اس میں پچیس سے پچاس تک ہے انکم جو ہے وہ پاکستانی حساب سے پچاس ہزار سے زیادہ ہے اور موسٹلی ایجوکیٹڈ ہیں موسٹلی پیرنٹس ہیں اور جو ایڈیشنل پوائنٹ ہیں یہ موسٹلی اربن پاپولیشن دوسرAddری ایسے بھانٹار موسٹلی پیرنٹ سال کے ساتھ موسٹلی پیرپیونک ہے جنیا ہے اے ریو پاٹہ سیڈیشنل سال سے سڑھ پر رہے ہیں ہیں سنکیں شکریہ چلہ سیڈ Samar شکریہ شکریہ کوش دیکھے ہیں کہ جسyuڈاس رو feudین سیڈیشنل کریں گی گیاؤں ہ tenim karaoke موسٹلہ جس لگے يا سایگان موسٹلی آؤ سڈ lime is40 شکریہ شکریہ تو الع오� lub تو شکریہ شکریہ nada ہم نے کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے؟ ہم نے کیچن ایک سیریز کے لئے چینل جو بیس سوٹیبل ہے وہ جوز کی ہیں فیس بک انسٹا اور یوٹیوب اور اس میں سے پھر میں نے ایک پرسیونہ بنایا ہوا ہے وہ اکرہ نام کی ایک لڑکی ہے جو کہ ہاؤس وائف ہے اور نیولی اس کی شادی ہوئی ہے ترٹی ٹو ترٹی ٹو کی ایج ہے اور اس نے بیچلرز کیا ہوا ہے اور اسے شوک ہے نئی نئی چیزیں لینے کا جس کو ڈیلی کام میں آسانیاں پیدا کریں اور وہ یونیک بھی ہو اس ساتھ میں اور سٹائلش بھی ہو اس کے کچن کو زیادہ مطلب سٹائل دیں صرف میری آواز آ رہی ہے ہلو کے باروں تمہ فائدhill صرف پیدا oleی را رہمراہ اسنا کا لیا اس لأغاق ہم ہے آپ کو ایس میں دب کے ذرا Savage رسیر رد ہے موک plais Pfrain اس کی طерق بippا ہم interestingly سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی مجھے بھی آپ کی آواز آ رہی ہے جی سر شہرام پسکنیکٹ ہو گئے تھے جو تھا وہ خلاب ہو گیا تھا اس لیے میں دوسرے نے ٹون کی ہے آپ کو دواز سے دیکھ بھائی پیٹ کرنا پہے گا ٹھیک ہے سر میں نے جو یہ کچن چیزیں کچن کی جو چیزیں ہیں کٹلری وغیرہ اور باقی سب اس کے لیے میں نے تین مین چوز کے ایک فیس بک ہے ایک انسٹاگرام اور یوٹیب ہے میری جو ٹارکٹ ہے وہ ومن ہے اور ومن میں بھی اس کو میں نے توڑا سکرے وہ اس کا ایک پرسیونہ بنایا ہوا ہے اکرن نام کی لڑکی ہے جو کہ ہاؤس وائب ہے اس کی نئی شادی ہوئی ہے ترٹی ٹو ترٹی ٹوز کی ایج ہے اور وہ جوہے اسے شوک ہیں کچن والا سامان لینے کا جو نئے سٹائل کا ہو اس کی کچن کو سٹائلش بھی بنایا ہے اور اس کے کام میں آسانیہ پیدا کرے تھوڑے ایڈوانس ہو جوڑا سر اچھا why did you choose instagram facebook and youtube سر کیونکہ زیادہ تر عورتی جو ہوتی ہے وہ facebook اور insta اور youtube کے ساتھ ہی انٹریکشن رکھتی ہے اس لیے اچھا ساد بھئی یہ دوسرے پرسیونہ آپ نے ریٹ کیا تھا اس کو دیفائن کریں گے آپ جس آپ نے نئے ہیں جس summer جیس میں گئی ہیں جیسی اور گیا ہے اور کوئی ہے جوڑے ایکترچتی ہے جوہ ڈیو یہ ہے ہے کہ ایک میں جب دل کیا ایک ترچتی ہے ساد کچھ لیے بل painters جو چیزیں لیتا ہے وہ آپ نے جو گر ہے اس کو دیکاریشن کے دیئے جو کم بھی آسان کرے اور دیکاریشن کے دیئے بھی لیتا ہے اور وہ نے جو چیزیں لینا چاہتا ہے وہ کوالیٹی کے دیئے ہاتھ سے بھی زیادہ بہتر ہوں گوڈ ہو گیا بہی گوڈ آنسر اچھا گائز آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا آپ لوگوں کی آنسر کافی سیمیلے تھے آپ لوگوں نے چیٹن کی ایک زیادہ کی سر ہم سیانے ہو گئے ہیں میں یہی سنا چاہایا تھا اگر آپ لوگوں کو صحیح راستہ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے جو آنسر لکھے آپ لوگوں نے اپنے کومن سینس اور جو چیزیں سکیلز آپ نے سیکھی ہیں جو انفرمیشن آپ لوگوں کے پاس حاصل ہے ان چیزوں کو یوٹلائز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کچھ سرٹن ڈیسیشنز پہنچے آپ نے بہت اچھے جسے اسائیمنٹ کی ہے اچھا اب اس اسائیمنٹ کے اگلے پارٹس کی در چلتے ہیں اس کے اندر ہے کہ آپ نے سیمپل پوسٹ کرنی ہے کیپشن کرنی ہے کول ٹو ایکشن کرنی ہے ویگلی کنٹنٹ کلینڈر کرنی ہے پارٹس ہی ان پارٹ فورٹ اس کے لئے انہوں نے کچھ ہمیں سیمپلز دیئے ہوئے ہیں اگر آپ اس پہ کلک کرو لنک پہ تو یہ لنک بھی اوپن ہو جائے گی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس طرح بھی گئے آپ لوگ بھی اوپن کرے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے پاس اچھا میں اپنی سکرین شیک کر رہا ہوں جی کنٹ اپتاری کے جواب دیکھ سکیں سکرین دکھائی دیدی میری جی سر جی سر اچھا یہ بھی ہاں ویڈیو پلیک ہوں دیکھیں کسی ہے ویڈیو اچھی لگی جی سر اگر یہ ویڈیو آپ باہر سے بنا ہو گئے تو کتنے پیسے ہوں گی بنا گی اچھا یہ ویڈیو بھی دیکھ لو ویڈیو ہے اس کا بس سائنس چیج ہو گئی ہے اور یہ موبائل کے لیے اس نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ تین ڈیفنٹ فرمیٹس ہیں اب یہ تین ڈیفنٹ فرمیٹس کے لیے جب ویڈیو بنا ہوگے تو آپ سے دس سے تیس ڈالر تک چارج کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو بنا نکم ہے وہ سوڑا آپ جانس کے لیے بنا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آٹ testing مستحر مائے ب faction مائے بھر طور کن ، ؟ سر کبھی ٹائی نہیں کیا کبھی تو ویڈیو نہیں بنایے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو پوسٹ و ویڈیو بنانا جلدی سے سکھاؤں گا یہ سائی ویڈیو دکھانا کیا مقصد کیا ہے کہ یہ کینوہ جو ہے انتہائی ایزی ٹول ہے بہت زیادہ ایزی ٹول ہے اس سے بھی زیادہ ایزی ٹول آ چکے ہیں جن کے اندار سمپلی انہیں انپوٹ دیتے ہو کیا چیز چاہیے ہو آپ کو بنا کے دے دیں گے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جس طرح پیڈ ڈیسی ایک ٹول ہے یہ پی ٹول ہے بٹ اس کے جو کام یہ بھی اس طرح کرتا ہے آپ اسے بتاتے ہو کیا چیز ہے یہ آپ کو اس طرح کام کر کے دے دے گا میں آپ کو اسے جلدی سے ایک ٹوٹوریل بھی اس کا دکھات رکھا ہوں ابھی آنے والے دنوں کے اندر نا موسٹ اپ دا ورک جو آپ کو اٹومیٹیٹ تو آپ لوگوں نے ان سے آگے کیسے ہونا اس کے پر میں نے پہلے بات کی ہوئی تھی کسی کو یاد ہے آپ نے کہا تھا صرف اپنے آپ کو مطلب ہے کہ کیا اپنے واقع ہے انسپیریشن نہیں اسی ہے وہ ان کو اپنے واقع کرنا ہے بہتر میرے گناہ آنسر اچھا میں آپ کو ایک ہر چیز لگا تو اید اس کے پر میں آپ کو اس کا آتومیٹ ویجن بھی دکھاؤں گا کیا آتومیٹ کیسے ہو سکتا ہے اب مسائل کے طرف پہ میں نے بیوٹی پوڈکس کے لیے سوش انڈیا پوست بنانے ہیں میں بیوٹی پوڈکس لکھوں گا بیوٹی پروڈکٹس کے لیے ایسے پوسٹ یہ آ جائیں گے ٹھیک ہے مجھے جانسی پوسٹ اچھی لگ رہی ہے میں اس کو پکڑوں گا میں لیسٹک کا کام کروں یا میں یہ والا کام کروں جو بھی مجھے چیز اچھی لگے گی میں اسے اوپن کروں گا پکڑوں گا وہاں پہ چلا جاؤں اوپن کر لوں گا اور اس کو ایڈٹ کر لوں گا اب یہ نیو میں لیسٹک لانچ کر داؤں میں اس کو لے داؤں نیو جو بھی نیا پوڈکٹ کا نام ہے پوڈکٹ کا نام دیا کریمی لپسٹک بلا بلا شوپ نہ ہو یہاں پہ میں نے اپنی ویڈیو بنانا ہے تو سیمپل ٹھنگ وڈ بھی کہ میں اسے ایسے ایسے اینیمیٹ پہ کلک کروں گا اور یہ ویڈیو میں کنویٹ ہو جائے گی سیمپلی آپ یہاں پہ جائیں ایک سکنی سکنی چکے دوں یہاں پہ جا گیا کچھ اس ساں کے ویڈیو چاہیے اس طرح آپ کلک کر لیں اس طرح کا ایلیومنٹ آ جائے گا اور اس طرح کی وہ ویڈیو بن جائے گی مجھے پارٹی بسند ہے آل کلک آن پارٹی پارٹی میں نے سیٹ اپ کر دیا ہے پانچ سیکنی ویڈیو بن چکی ہے میں بہت دخواہ بھی جاتا ہوں یا سب دوستوں نے دیکھا ایک اس طرح بنائی ہے میں نے پوسٹ سر ذرہ ریپیٹ کرتے پتہ نہیں میرے انٹرنیٹ کا ایشو ہے کی کیا بار بار میں ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایلی پیٹڈ بلکہ بیٹر یٹ ایل آسک سامن ایلس ڈیپیٹڈ فور می لیٹس گو بھائی عدیل بھائی آپ آ جائیں بتائیں کیا کروں گا میں نے پوسٹ بنانی ہے یہاں سے سر آپ لیں گے جو جو سے بھی ٹیمپلیٹ آپ کو پسند ہے پہلے وہ آپ پہلے آپ سرچ کریں گے کہ ریل اسٹیٹ بیوٹی پروڈکٹ جو کو بھی ہے میں یہ سرچ کر لیا ہے اب کیا کروں گا میں آپ کو جو ٹیمپلیٹ پسند ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے مجھے یہ پسند آیا ہے کہ دوں کلک کہہ جی سر آپ کیا کروں گا میں اپنی مرضی کی حساب سے آپ چینجنگ کریں گے جو لکھنا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ سے اپنے لیا سے چینج کر سکتے ہیں تصویر چینج کرنی ہے ٹیکس چینج کرنی ہے جو بھی چیز چینج کرنی ہے چینج کرنی ہے ہم سارے در بے موٹن ہوم کی جگہ میں لکھنا ہے لیک سٹی پلوٹس فور سیل ٹھیک ہے اور لیک سٹی پلوٹس ہو گیا یہاں پہ یہ لوگ میں بسم لکھا ہے یہاں پہ میں اپنا نمبر لکھنا جاتا ہوں 03213201861 یہاں پہ لکھا ہے لوگ میں بسم میں اس کی جگہ لکھ لیتا ہوں لاہور یا کراچی بکھنا تو اسے میں نے اپنے لیا سے چینج کر لیا اسی کو میں نے اگر ویڈیو بنانا ہے تو آئل کلک آن اینیمیٹ آگے کیا کروں گا میں یہ اپنی اینیمیشن اپنے ساب سے چاہے مسئل کر رہے ہیں کہ کونسی اینیمیشن اس برینڈ کے ساب سے آپ والی اینیمیشن چوز کر لیں گے اگر آپ کا پارٹی ٹائپ برینڈ ہے پارٹی چوز کر لاؤگے فن ہے فن چوز کر لاؤگے چل چوز کر لاؤگے جس طرح کا برینڈ ٹو ایک طرح چوز کر لاؤگے رائز اس کے لئے میں ٹھیک لگ رہا ہے پلک پک آن رائز اور یہ میرے ویڈیو بن گئی ہے مسیمہ دیہ اب ہمارے ساتھ ہیں جی جی سر جی سر اوکی جی سر ایزی ہے بہت بہت زیادہ ایزی ہے اچھا اب اس سے بھی زیادہ میں کوئی ایک ایزی چیز رکھاتا ہوں اگر وہ اپن ہو جائے بستی نہ کرو ہے میں ہی تو ابھی وہ نہیں مانا کیا کہ میں اچھا تو شاید ہو جائے ابھی نہیں یہ آپ کی کیپشن بھی لگ دے گا آپ کا کوئل پر ایکشن بھی لگ دے گا آپ کی ہیشٹیگ بھی ڈھونڈ دے گا آپ کو پوسٹ بھی بنا کے دے دے گا سب کچھ کر دے گا now let me go through this and make a demo post for you guys dashboard content let me create a post create more ایسا موڑا پر اس نے چونکہ میں نے پہلے سے آئیڈیا دیا ہوا تھا مجھے کیسا کنٹنٹ چاہیے اس نے اس کے لیے سے مجھے پوئی پووی پوسٹ اس کے کیپشن سب کچھ لکھ کے دے دیئے نوٹس کیا آپ لوگوں نے اب اس کی وجہ کیا تھی میں نے اس سے پہلے آئیڈیا دیا ہوگا ہے اگر آپ نے اسے آئیڈیا دیا ہوگا کہ مجھے کس طرح کنٹنٹ چاہیے تو اس طرح کنٹنٹ کو بنا دے گا کہ نئی آئیڈیا دیا ہوگا آپ یہاں پہ جا کے دے سکتے ہیں کیسے آئیڈیا دینا ہوتا ہے اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو پر اگزامپل آپ کام کرے ہو سوشل میڈیا کا ٹھیک ہے آپ کا کام میں گفت دینا ابھی کوئی ایونٹ آ رہا ہے ایسے جینری فیبری کون سر ایونٹ آ رہا ہے سر ویلنٹین دی گوڈ تینکیو اب ویلنٹین ڈے کا ایونٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے ویلنٹین ڈے گفت آئیڈیا ٹھیک ہے اب آپ کو کس طرح پوست ہے ایک کمس کا ٹائپ دینا ہے سپیشل ڈے آ رہا ہے جس طرح پوست میں آنے ہی چیز چیز چوز کر لے میں سپیشل ڈے چوز کر لیتا ہوں ایونٹین ڈے تو نہیں آ رہا چلو آل گو بیٹس ڈے ویلنٹین اچھا ویلنٹین ڈے گفت آئیڈیا اگر آپ ایک کمس کو چوز کر لے گا وہ آپ نے کپی ایٹ فیسٹ ہوکا ہے تو وہ خود ہی ایمج چوز کر لے گا ماہ اپلوڈ کو گئے تو آپ کی ایمج پک کرے گا اچھا جی سنگل ڈیمج میں سنگل ڈیمج کریٹ کرتا ہے کیاوزل میں کیاوزل کریٹ کرتا ہے ویڈیو پر کلک کرے پوئی پوئی ویڈیو کریٹ کر دے گا آل گو بیٹس کیاوزل تو آل کریٹ اور کیاوزل کسی کو یہاں تا کوئی قویسٹن ہے بتا دے مجھے نئی سر ٹھیک ہے ایزی ہے نا جی سر آل کریٹ اور جنیٹ پوست اٹھا ٹائم لے گا اس کے بعد وہ مجھے کیاوزل کریٹ کر دے گا ویلنٹین ڈیو پوست کے لئے اس کی منتلی سبسکرپشن کتنی ہے سر یا یہ یاد نہیں ہے میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں ایک سیکنڈ اچھا اس کا اگر آپ سولو لیتے ہیں ایک ہی برینڈ لینا ہے تو ٹونٹی ڈولر پر منت پہتا ہے آپ کو اور اگر آپ لیتی ہو اس کا براہ پلین لیتی ہو تو ایک سے پانچ ڈولر پر منت پہتا ہے بٹ اس سے فائدہ بتا گیا ہوگا تو آپ کا سارا کام آٹومیٹ ہو جائے گا تو اگر آپ نے پانچ سو ہزار برینڈ میں نے کہے کافی زیادہ آپ چارج کر دیو لیت سے آپ دو لاکھ پر چارج کر دیو ایک برینڈ فشل ویڈیا مارکیٹنگ کا اور آپ اس پر ویبسیٹ بھی دے دیو تو اس طرح چیزوں کو آپ آٹومیٹ کر سکتے ہو اچھا گیٹنگ بیک تو دس پوائنٹ آپ نوٹس کریں گے اس نے ویلنٹین ڈیگ کے لیے خیر میں نے کافی زیادہ اگر پر اسے ساتھ کیفٹ ایڈز بنا دیا اور پچھو کیا یہ ایڈیٹ پہ کیا یہاں پہ کیپشن پہ کچھا پچھو کیا یہاں پہ آجائیں اگر آپ سے چاہتے ہو کسی ہوتے ہی کسے لکھے کیسے فنی فرمال ویٹی پرسوسیب جس سن کی چاہیے اس طرح کلک کیا فنی چاہیے جو نیٹ مور پہ کلک کیا فنی لکھ کے دے دے گا نچے آپ کو یہ سب کو سمیارا کیسے کیا ہم نے ہی سب ہیشٹیک میں چلتے ہیں ہیشٹیک کیا کرے گا وہ آپ کے برینڈ کو دیکھا برینڈ کے لیے پامکٹ پیوٹ ہے ہیسے آپ کو کوئی جو آج کل ہیشٹیک وائل ہو بے ہیں وہ آپ کو ہیشٹیک ریکمینڈ کر دے گا ہیسی ہی وہ ہمیں کہہ کمینٹ کرتا ہے یہ اس نے ہمیں ہیشٹیک دادیاں ہے ہماری کیپشن کے سافت سے ریلینسی کے سافت سے اگر میں کہتا ہم یہ کریٹو کے سافت سے بتاؤ تو مرکی کیوٹ کے سافت سے بتاؤ کیوٹ کے سافت سے بتائے گا سر یہ ایک بندے کے لیے الگ الگ بنائے گا یا سیم اوروں کے لیے بنا سکتے ہیں اس کے پاس کی پیمیلٹی ہے یونیک کام کرنے کی اچھے تو یہ میں نے ابھی سرچ کی اور سیم آپ نے بھی سرچ کی تو ہماری سٹریٹیجی اور ہماری کیپشن سیم تو نہیں ہوں گے اگر ہم نے ڈٹو سیم چیز سرچ کی ہے تو منیوٹ سا چانس ہے ہماری جو امیجز جو ہیں وہ سیم ہوں گی کیپشن چینج ہوگی ایک ہو میں بلالتا ہوں اگر آپ کے کمپیڈیٹرز سیم چیز سرچ کریں اس ٹول کے اوپر تو آپ اسے اپنے لیاس سے چینج کرو گے آپ ڈٹو یہ چیز کبھی یوز لیں گے تو میں اگر ایکسپلین کرتا ہوں اب اس نے جو کریٹیو یوز کیا ہوئے اس میں جو اس نے کلر چوز کی یہ ہمارے کلرائے نہیں ہیں ہمارے کلر پرپل تم یہ چینج کرنا پڑے گا سمجھے گی ہمیں بات جی سو میں یہ کلر چوز کروں گا اور اسے یوں سیٹ اپ کر دوں گا تو اس لئے یہ جو بھی چیز کرے گا آپ اس میں تھوڑی بہتی چینج جنبی طرح سے کر سکتے ہو بلکہ کرنی چاہیے آپ کو اور پھر اس کے لئے سب کام کرتے ہو اور آپ کے جو کنسرن ہے نا کہ کونٹنٹ یونیک ہوگا یا نہیں یونیک ہوگا ایک ایک دیٹا سٹ سے لرن کرتا ہے لرن کر کے پھر وہ چیزیں کریٹ کرتا ہے جس کا دیٹا سٹ ہے وہ یونیک نہیں ہوتا وہ سب کے لئے سیم ہوتا ہے تو دیئی سے ایک ہائی پوسیبلٹی کہ آپ کا کونٹنٹ کسی اور کونٹنٹ پلیجرائز ہو سکتا ہے ایک حد تک اس لئے ایٹس اگر پیکٹس کہ آپ اسے اپنی لیسے ایک یونیک کر لو چیزے امید ہے یہ پوائنٹ آپ سب دوستوں سامنے میں آگیا ہوگا کسیوں کے پوچھ لیں چاستر یہ جب ہم کام کریں گے کلائنس کے ساتھ جو کنٹنٹ کرییشن میں ایک آرہا ہے کہ جنریٹڈ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے چیزیں جو کنٹرن کرتا ہے تو ابھی یہ ہم نے اس کا جو ہوتا ہے نا اللہ بلا کرے پلیجرزم اور کرنا ہوتا ہے پلیجرزم کیسے آئیڈیا ہے میں نے ایک دول پہ کیا تھا تو پوسٹ کریٹ کی تھے تو اس پہ جو انٹرنیٹ کا جو پلیجرزم ہوتا ہے وہ زیرو کر دیا مطلب ہم چینجز کرتے ہی تھے اور زیرو ہو جائے تھے چیٹ جی پیڈی کی ہم کچھ دن پہلے بات کرے تھے آپ اسے پہلے چیز لکھ ہو پھر اسے کو کہ مجھے اس کا پلیجرزم جھونڈ کے بتاؤ تو اس کا جو نیا موڈل ہے نا وہ پلیجرزم جھونڈ کے دے دے گا مجھے چیز لکھ دے گا کہانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا جنور اس کا ڈیٹر سیٹ مقابلے پہ جو کی بات ہے گوگل کے مقابلے کوئی بندہ ہوئی کیشے اتنا کیس کے تو ایٹس 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 ابھی تک جو کوئی کوئی بات سمجھ نہیں تو پوچھ لو سر کلیر سارا گوڈ اچھا تو کیا آپ لوگ کونٹنٹ سیمپل پوس کے لیے آسے کیپشن کوئل ٹو ایکشن اور کونٹنٹ کریٹ کر سکتے ہو سر ہمارے پاس سبسکرپشن نہیں ہے سوری ایک ٹائم پہ بتائیں پہل میں سنو دی آپ بتائیں کیا کسٹن آپ کا سر ہمارے پاس سبسکرپشن نہیں ہے اس ایپ کی جو آپ کیوز کر رہے تھے سمجھ آگئی ہے اس سیمپل کے طور پہ دی ہمارے کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے کیپشن کریٹ کرنا بلکہ کوئی ٹول نہیں ہے بغیر ٹول کے آپ نے کرنا ہے کیسے کرو گے اس کو دیکھتے ہیں یہ میں ایک بار ویڈیو پلے کرتا ہوں پہلے جب تک ویڈیو لوڈ ہوتی ہے ادیل بھئی کیپشن کیا ہوتی ہے یہ بتائیں سر پکچر کے ساتھ جو ٹیکسٹ خواہ میں ہوتا ہے وہ کیپشن ہوتی ہے اچھا اچھا کی کوئی کوالٹی بتائیں آپ کو وہ ساتھ جو انٹرسٹ کو اروز کرے جو کہ آئی کیچن ہو جو روک لے اس کو کانٹین دیکھنے پر مجبور کرے ہو سائٹ پر جائے آئی سائٹ میری شیال میں جب کانٹین آتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں تو وہ کیپشن اسی کو ایڈریس کر رہا ہو اچھا اب اس کے اندر جو باتیں لکھیں ہیں اس کے لئے ہم نے کیپشن لکھنی ہے پہلی سلائیڈ آتی ہے باسم شرف کے لئے سمال لو فیکٹری ڈرائیکٹ ہے تین سال کی ورنٹ ہے کیش ڈیلیوی دے رہے ہم آپ کو لکھ لیتے ہم پہ میری سکرین دکھائی دے دی آپ لوگوں کو جی سر دی آپ نوٹس کریں گے جو اس نے نیچے کوالٹیز لکھی ہوئی نا سٹینلیس ٹیل روس پروف ایکسپورٹ کوالٹی فارس دلیوری میں وہی کوالٹیز اپنے جملے کے اندر انہیں بتا رہا ہوں اگر آپ آگے نوٹس کریں گے اکیم اس نے کوالٹ ایکشن دیا ہے یہ ان نمبرز پر میں سبشل میڈیو چینلز پر آپ وزید کر سکتے ہیں اچھا یہ نوٹس کیا آپ لوگوں نے کہ میں نے کیپشن لکھی تھی ایک آپ سب دوستوں کو اس کی سمجھ میں کیا لکھا ہے میں نے اجاز بنگا ہے یہ گئی سکری دائرک سمجھن ڈیکوڈ پر دکھر پر دیکھر پر دیکھر پر کسیوں ڈیوری ایویلی بار ٹھیک ہے اور پرڈکٹس آرمیل ایڈی لین آپ پتہ ہیں دل بھائی اپ کے بات نہیں آ دی دل بھائی اپ کے بات نہیں آ دی شو اوکے اوکے نوویز اجل بھائی اچھا بشاد بھائی آپ نے بلکل صحیح بتایا تھے اچھا آپ لوگ نوٹس کریں گے اس کیپشنگ کے در میں نے تین چیزیں کی ہیں پہلا گا میں نے کیا کیا پہلا گا میں نے یہ کیا کہ انہیں میں نے بتایا بھائی جانا آگے ہم سے سمحان لے لو ہوم ٹیک ہو گئے کا پھر میں نے اپنے فیچرز بتایا ہیں کہ تین ایکسپورٹ کوالٹی ہے پھر میں نے انہوں نے کہا کہ ہماری ویب سائٹ پر مل جائے گی آپ کو پھر میں نے کہا یہ اگر نمبر بھی دے رہا ہوں یہاں پہ کول کرلو کوالٹو ایکشن بھی ہو گئی فیچرز بھی ہو گیا آپ نے انہیں ایک پوئی سٹوئی لائن کے تو گو تو بھی قواد دیا ایسے ہی ہے یہ سب دوستوں کو سمیتے ہیں جی سر جوڈ اچھا تو کیا یہ اس طرح ہی کیپشن لکھنا مشکل ہے نو سر تو اگر میں آپ کو ایک ویڈیو دیتا ہوں کہ مجھے یہ ویڈیو کیلئے ایسے کیپشن لکھ کے دو تو کیا ویڈیو کیلئے ایسے کیپشن نہیں لکھ سکتے جی سر لکھ سکتے ہیں شاہ بھائی اچھا کوالٹو ایکشن کیا ہوتی ہے یہ جو میں نے آخر میں لکھا ہے نا کوالٹو ایکشن ہے جب آپ نے کام کرنے ہو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے جی سر تو کیا آپ کوالٹو ایکشن بھی لکھ لیں گے بغیرہ جی سر جوڈ چلے ایک اگر آپ یوٹیوب کی ویڈیو یا یوٹیوب کی چینل پر سبسکرائب کو آنا چاہا رہے ہو تو آپ کا کوالٹو ایکشن کیا ہوگا پیسہ نہ متاہا دیا ہے سر یوٹیوب کا لنک ہوگا ساتھ میں گوڈ شاہ باش اچھا اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی دکان پر جو اصل دکان ہے وہاں پہ ہیں تو کیا آپ کا کوالٹو ایکشن ہوگا سر ایڈریس ہوگا ایڈریس ہوگا سر یا گوگل میپ بھی ہو سکتا آپ کا گوڈ پوائنٹ اچھا اگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے فیس بک یا یا سبی ویب سیٹ بھی ہیں تو کیا ہوگا بشاد بھائی ویب سائٹ ایڈریس سر گوڈ 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 تو آپ لوگوں کوالٹو ایکشن کی سمجھ میں آگی سب دوستوں کو نا جی سر گوڈ گوڈ اچھا تو اب آپ سب لوگوں کا تیسر پوائنٹ بھی کلیر ہو گیا ایسے ہی ہے جی سر اچھا اب ہمارے پاس نا ٹائم تھا کام ہے تو ابھی میں یہ آپ لوگوں سے کبھاؤں گا نا یہ آپ لوگ مجھے گھائی سے کہے کے سینڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں کے لحاظ سے مجھے کیپشن اور کول ٹیکن لکھے بھیجنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا فورت پوائنٹ پر چلتی ہے فورت پوائنٹ ہے ویکلی کنٹنٹ کلینڈر کرنا ہے پوستنگ کے لئے فیس بک انسٹرگام پر چار پوست آئیڈیا کے ساتھ آپ کی اپنی چوہیز کے ساتھ سے ٹھیک ہے یہ سب نے دیکھ لیا ہے کیا لکھا ہے یہ سر چلیں اب یہ ویکلی کلینڈر کھولتے ہیں یہ میں تو اسے سائیڈ پر دوں گا اچھا ابھی یاد ہے ہم نے کچھ دیر پہلے کسٹمر اوڈیس نکال لی تھی جی سر گوڑ ان کے لیے اسے ہم نے کہا تھا کہ کس ٹائم پر بھی لیں ہوں گے یہ بھی یاد ہے ہم نے شاہ باش اچھا ترو اب آپ کا بلینڈ اس کے لیے اسے ہم نے پوست کرنی ہے فیس بک کے اوپا ہے انسٹرگام کے اوپا ہے ٹک ٹک کے اوپا ہے تب کن چینلز کے دنوں میں فوکس کرو گے ان چینل میں نے کہے پوست کے اوپا سنڈے کو کیا آپ تینوں پر پوست کرو گے یہ سر یہ سنڈے کو کریں گے چھوٹی ہوتی ہے جی سر جی سر سنڈے کے اوپنے کام کرتے ہیں ابھی سنڈے کی بات کریں پھر چلتے ہیں سنڈے کو ہم تینوں کہہ رہے ہیں پوست کرنا ہے کیا پوست کرنا چاہیے سنڈے اور دن کوئی آئیڈیا دیں کیسی پوست کرنی چاہیے سنڈے اور دن ویڈیو ہونا چاہیے شارٹ ویڈیو ہونا چاہیے چھوٹ ویڈیو ہو اس کے اندر کیا کریں ہم اپنے پوڈکس کے بارے میں بتائیں کوئی انٹرٹیننگ کوالٹی بتائیں یا کیسی چیز ہو اس ویڈیو کے اندر سر کوئی آئی کیچنگ لائن ہونی چاہیے مس مجید کر لیے پیٹ کریں جبکہ بات نہیں آئی سوری سر کوئی آئی کیچنگ لائن ہونی چاہیے اچھا آئی کیچنگ ہونی چاہیے ہو مس باب بھائی نے فیچرز کہا تھا فیچرز اور بینیفٹس ہیں اوکے عدیل بھائی نے فیچرز اور بینیفٹس کا ہے اچھا ایسا گائز ایک ہو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یا فیس بوک انسٹرام ٹیک ٹاک تینوں پر ایک سیم قسم کی ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے یا ان کی ٹائی اے ریزولیشن میں فرق ہوتا ہے سب کی مختلف ہو دیا سر ٹیک ٹیک ٹوک جو ہے وہ زیادہ لوگ اس کی ایزولیشن کس پر بناتے ہیں موبائل بے سر اور انسٹرام کا یہ بھی موبائل بے سر اور فیس بوک کا فیس بوک تو موبائل بھی بے ہو سکتا ہے موبائل بے اچھان سکتا ہے تو ان کے جو قوالٹی بنانے کی ہیں آپ اسے ڈیفرنٹ شیڈ بھی کہتے ہیں اگر آپ نے ایک ہی بنانا ہے تو آپ ٹرین ایٹی پہ ٹرین ایٹی پہ بھی بنا کے اگر ایمپورٹ کر کے اسے نکال سکتے ہیں تو آل گو بے دس بان اسی کو کوپی پر کر لیتے ہیں میں ڈیٹو لکھا ہوں آپ نے ڈیٹو نہیں لکھنا آپ نے سیدہ لکھنا اچھا منڈے والے دن پوسٹ کرنی چاہیے ہمیں جی سر نو میرے سال دن باقی لوگ بھی بوٹ ڈال دیں ویگ ڈیز میں سر جو باقی دن ہیں ان میں شام کو کرنی چاہیے اور سنڈے اور سچنڈے کو مارننگ اور ایوننگ دونوں میں ہونی چاہیے اور باقی میں شام میں ہونی چاہیے اچھا میں ایک بار بتاتا ہوں چار پوسٹ کرنی ہے ایک ہفتے کہندہ ہے ٹھیک ہے اب چار کا کوٹ اپنے پورا کرنا ہے اس ہفتے کے ساتھ سے اب اس کے لئے سے بتانے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ون بے ون جاتے ہیں عدیل بھائی آپ بتائیں آپ کن چار دنوں میں پوسٹ کر رہے ہیں سر جی میں سنڈے میں کر رہا ہوں ٹیوزڈے میں ٹھرزڈے فرائیڈے میں ہندیر میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھرزڈے فرائیڈے گوڈ ہو گیا اور سنڈے ہاں جی ٹھیک ہے منڈے ٹھیک ہے ایسے کہہ ہے سر جی سر گوڈ ہو گیا اچھا آگے مصر بھائی آپ بتائیں آپ کن دنوں میں پوسٹ کر رہے ہیں سر سنڈے ٹیوزڈے ٹھیک ہے ساتھ میں ٹھرزڈے اور سچرڈے ٹھیک ہے آپ کبس ہی والے دن ڈیفرنٹ ہے آپ فرائیڈے چھوٹ کے سیچڈی دے والے دن پوسٹ کر دیں ایسے ہی ہے جی سر آگے بشاد بھائی آپ بتائیں سر یہ سچرڈے سنڈے ہو گیا اور فریڈے اور ہرسٹرے ٹھیک ہے اچھا مصر بدیا آپ بتائیں سر می رہے تھرسٹیں فریڈے سیچڈے اور سنڈے خواہ سوچ جیے فریڈے سیچڈے او سنڈے سوری سے آنیس بھائی آمائی ساتھ آمائی ساتھ آمائی ساتھ آمائی ساتھ سبسی چلی جو سٹریٹیجی لگی ہے وہ سرب کی ویس میں ڈیسٹورشن بہت زیادہ ہے سبسید فرائیڈے والے دن ڈونیٹ کہتے ہیں سبسید پیسے جو دیتے ہیں ڈونیشن پہ وہ جمعیل دن دیتے ہیں تو میں فرائیڈے والے دن کہتا اگر میرا پودیکٹ ہے جو کہ ہے ہیپ ہے یانگ ہے تو میں زیادہ فوکس کرتا سنڈے منڈے ٹیسڈے کو کیونکہ ان دنوں میں ہیپ زیادہ ہیپ لوگ جو ہیں وہ بائی آؤٹ کرتے ہیں دوستان آپ کا جو پوڈکٹ ہے اس پوڈکٹ کی لیا سے آپ نے وہ دن چوز کرنے ہیں کہ ان دنوں میں چیز کی بکھنے کے چانس آتا ہے یہ چیزیں بٹا آپ کو ایکسپیئنس آئیڈیا ہو جائے گا اپنے پوڈکٹ کے حساب سے یہ واسمیں آگی ہم دوستوں کو جی سیم اپنے چیزوں کو دیکھتے ہو کرنا ہے تو ہمارا پوڈکٹ جو ہے اس کے لیے آئی تنگ جو بہتوینے گا وہ آپ لوگ نے بچی سے ڈیفینڈ کے سنڈے تو اس سے لازمی کرنا ہے آپ نے دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں سائیڈے کو کر لیں اس کے علاوہ ویڈنس ڈے یا منڈے یا ٹیوزڈے ان تینوں میں آپ لوگ کوئی بھی دو دن چوز کر لیں آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دن سائیڈے سنڈے اس لیے ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونے ان دنوں میں آپ کے جو کسٹمر اور آڈینس صاحب نے چوز کی ہے نا وہ سب سب کام بنے گئے بائی کرنے کے موڈ میں ہو گئے ٹھیک ہو گیا جی سین جی سین تو یہ دونوں چیزیں نا یہ دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں آپ سب دوستوں نے کہنا ہے عدیل بھائی کو واظ نہیں آ رہی عدیل بھائی میں نا یہ ریکورڈنگ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کرنے لی وہاں پر چیک کر لیجے گا آئی تینک آپ کی طرف مائک کا شاید کوئی ایش ہوگا سپیکر کا سوری نہیں آ رہی ہے سر آواز آ رہی ہے ابھی پہلے درمیان میں رکھ گئی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ سب سے اچھی سٹریٹیجی تو اس کے بعد آواز غائب ہو گئی تھی ابھی آ رہی ہے اچھا چلو امید ہے وہ چیز کلی آؤٹ ہوگی ہوگی اکی ادھر وائز وہ مجھے بتا دو میں دعا شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سر کلیر ہے چلو گوڑ ہو گیا اچھا دوستو یہ آپ لوگوں کا ہومورک ہے آپ لوگوں نے question number 3 جو کہ یہ ان کی captions provide کرنا ہے ان تینوں کی والد کرنی ہے وہ چوتھا ہے کہ آپ نے weekly calendar چار پوستوں کے ساتھ سے مجھے بنا کے بھیجنا ہے کہلیں گے آپ لوگ جی سر کریں انشاءاللہ سر چلیں یہ کرنے کے بعد آپ لوگ مجھے mail کہہ دیں گے mail idea سب دوستوں نے موجود ہوگی میں پھر بھی آپ کو chat میں لکھے بھی بھیجھ دیتا ہوں اچھا now we have around 10 minutes left تو یہ 10 minutes ہیں اس میں ہم assignment کے وقت بات کر لیتا ہوں تو اسی جو assignment صحیح ہے اگر کسیوں کے question ہے تو قائم لے وہ بھی پوچھ لیں سر کرتی class کے بارے میں بات کر لیتا ہی yeah تو کل کو یا ہم نے نا miss madiha نے مجھے بتایا تھا کہ extra class رکھنی ہے تو میں نے extra class رکھنا اس کی ہے آپ میں اس کو یہ دوست ہو interested تو کائم لے مجھے email کہہ دیں میں انہیں بھی classroom کر لوں گا ہے کوئی interested پر کلاس کس topic پر ہے کس topic پر ہے یہ کوئی particular topic نہیں ہوگا main concern ہے آپ لوگوں کو study میں کوئی lake آ رہے ہیں آپ لوگ کئی جگہ پیچھے رکھ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ چیز پڑھنا چاہے ہیں اس کے لئے ہے وہ extra session ہے وہ لازمی نہیں ہے آپ میں لینی ہے وہ بس extra دیا جا رہا ہے اگر کوئی دوست کرنا چاہے تو کر لے بانا کوئی مجبوری نہیں ہے جس طرح اب جس طرح یہ کافی session رہے گئے ہیں کیا نام ہے ساتھ بھائی بھی کئی session میں نہیں ہے انیس بھائی بھی نہیں ہے تو اگر آپ لوگ اس session میں آنا چاہے ہیں کوئی چیز cover کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے ہے پر اگر نہ آنا چاہے تو کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی کوئی attendance پر نہیں اس کا صور ہوگا ساتھ بھی نہیں ہے اگر آپ کیوں کہ جس طرح ساتھ مجھے میل کر دیجی کہ آپ لوگوں نے ایکسس سیشن کرنا ہو یا لیدہ میل کیجیگا اس assignment کے ساتھ سے اچھا تو ابھی دس منٹ ہم فائنل جو پیزنٹیشن ہے اس کو فائنل assignment کو دیکھ لیں جی سر جی سر پیفیکٹ تینکیو یہ بان پیر دوں یہ آپ کی فائنل اسائیمنٹ ہے اسے آپ نے ڈاؤنوڈ کرنا ہے سب کو ڈاؤنوڈ کرنے کا پوسیس پتا ہے نا سائیمنٹ کو یہاں پہ جائیں گے اس والی فائل کا کلک کریں گے آپ کی سائیمنٹ ڈاؤنوڈ ہو جائے گی یہ چیزیں ملیں گی آپ کا وگی پیج کیمپین بیس باہر پس ہونا آپ کا ڈیٹا ایکسپورٹ تین منت کا اوگینک پیٹ سوشل میڈیا ٹیمپلیٹ ان چیزوں کو اٹلائز کرتے ہوئے آپ نے سوشل میڈیا سٹریٹیجی اور پیٹ سوشل میڈیا سٹریٹیجی کے ٹیمپلیٹ پر کام کرنا ہے اور یہ فیل کر کے دینا ہے میں آپ کو وہ بھی تکاہ بھی دیتا ہوں ٹیمپلیٹ یہ یہ ٹیمپلیٹ ہے اس ٹیمپلیٹ کو اپنے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ہسٹوریکل اینسیس انسائٹس اوبزرویشن ایک اوپنیشن آپ نے فیس بوک اوپنیش کیمپینگ کی ڈیٹا سیٹ کو دیکھنا ہے اور گینک ٹیرپ کے اندر ہے اور آئیڈنٹیفی کرنا ہے تین کی انسائٹ اوبزرویشن ایک ایمپلومنٹ فور ایچ یہ کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ آپ اپنا ڈیٹا سیٹ کھول لیں گے جو کہ یہ رہا اور اس ڈیٹا سیٹ کو کھول لیں گے آپ وہاں سے بھی ان کا کنکلوجن نکال لیں گے یہ ہم نے پہلے لاس لیکچز میں یہ اوریڈی کیا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو ہائیڈی کمنٹ کو آپ انہیں دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد پہ آگے اکلیس ٹیسٹ پہ جائیں گی وہ اس طرح آپ آگے حل کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا آگے دکھا دیتا ہوں یہ فائنل کی اس طرح کی دکھے گی آپ کی پیزنٹیشن فائنل آپ کی جو پیزنٹیشن ہے وہ کچھ اس طرح کی دکھے گی یہاں پہ آپ کے جو پوسٹ آئی ڈی ہے جو تھیم ہے جو اس کے ریچ پیشن ویڈیو ہے وہ یہاں پہ انسائیڈ ابزوریشن جو آپ کی ریکمنٹیشن ہیں وہ آپ اس طرح لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کی جو پلیٹ فوم پر اپنے ایڈنٹیفائی کی ہیں فیس بوک کی انسٹاکام کے ٹکڈو کی ہے جو بھی کیا وہ ایدھر ایڈنٹیفائی کریں انہوں نے ایکسپلین کر دیں گے میں نے کیوں ایڈنٹیفائی کر کے ایکسپلین کی ہے جو اپنے کسٹمر بنائے ہیں وہ آپ ایدھر بتا دیں گے میں نے یہ چوز کیا یہ چوز کیا ہے اور ان کے بیچے وجہات کیا ہیں آپ نے جو کنٹینٹ کریٹ کیا ہوگا وہ آپ ایدھر ٹیکس کوپی اور ٹیم اگر بتا دیں گے یہ آپ اس کا ویک کلینڈر بنا دیں گے اور ایدھر آپ اس کی اپرچونٹیز دے دیں گے کہ وہ کیا کونسی اوڈینس آپ ٹاریٹ کر رہے ہیں آپ کا چینل کونس ہے ٹیکٹک کیا ہے کیسے چینل گروہ کر رہے ہو یہاں تک کسی دوستوں کو کوئی کرنے ہیں یہ صحیح چیز اپنے پہلے ایڈری کر لی ہیں کوئی بات پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں صحیح یہ ڈیٹا جو ہے یہ بلکل مطلب ڈیٹ فارم میں ہوگا اس کے ساتھ یہ جو گراف اغیرہ یہ اچھی طرح ہوں گی نہیں نہیں یہ ساتھ آپ کو میں آپ کو دقادتوں کی صادت میں ہوگی آپ کو جو ملے گی نا فائل آپ کو یہ لی فائل ملے گی اس کو اپنے پھر ڈیٹا سے لے کر پوٹ کرنا ہے آپ کو یہ فائل ملے گی نہیں سر یہ ایکسل جو فائل ہے وہ تو وہی ہوگی اچھا نہیں ایکسل فائل جو اس میں ڈیٹا ہے اس میں ڈیٹا ہے اس میں سب چیزیں انپوٹ ہیں آپ نے ان سے نکال دی ہیں یہ نیٹ اور کلین ہوگی یا یہ نیٹ اور کلین نہیں ہے میں لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ نیٹ اور کلین کیسے کہتے ہیں آپ کو کرنا بتائے گا یہ اس طرح کریں گے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کر لوگے جلدی کنجھے نکال ہوگے یاد ہوگا آپ کو لیکچر لیا تھا اچھا 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 یہاں تک سب لوگوں کو اپنیں میں آگئے کلینڈی کیسے بنانے ہیں پوسٹ کیسے بنانے ہیں کیسے بنانے ہیں جیسے کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا یہاں تک کسی کو عدیل بھائی آپ بتائیں نہیں سر جی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جو سر دو تین لیکچر مجھ سے رہ گیا وہ یوٹیوب پر موجود ہیں جی جی سر وہ بھی میں دیکھ لوں گا ویسے میں نے یہ کور کر لیا ہے شابہ شابہ میں آپ کو لیکچر دیکھ لیا اندر میں نے بہت ڈیٹیل میں جا گیا چیزیں ایکسپلین کی تھی بہتر کوئی مسئلہ ہوگا پھر بھی ہم دیکھ لیں گے جی سر اس کے بعد ہم نے پھر سوچل میڈیا کا پلین پر کام کرنا ہے اسی طرح جساں ہم نے پہلے کیا تھا کہ اپنے کام کرنا چاہے ہو کیا آپ نے کرنا ہے جیو ٹارگیٹنگ آپ نے جو پوست کریٹ کی ہے جو کیپشن کریٹ کی ہے وہ آپ ادھر ڈال دو گے جو آپ نے ایمج بنائی ہے ایڈ بنائی ہے وہ آپ ادھر ڈال دو گے اور آپ کو جو ہائپوتیسیز آپ ادھر ڈال دو گے آپ نے جو اوبریو ہے آپ ادھر ڈال دو گے یہ صحیح وہ چیزیں جو ہم نے پچھلے لیکچے سے کور کی ہوئی ہیں تو اگر آپ لوگوں کوئی ایشو ہو تو آپ بتا دیجئے گا بس آپ لوگوں نے گھرانا نہیں ہے کوشش کر لیجائے ایک دفعہ ٹیمک کرنا کی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم یہ دیکھ لیں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری لیکچے آج کی کلاس کا ٹائم جو نا افیشلی تو بھی کمٹیٹ ہونے والے ہیں کسی دوسر کوئی کوئی پوچھ لیں کوئی بات سمیمی نہیں آئی یا کوئی بھی آپ کو چیز ہے جو آپ کبر کرنا چاہتے ہیں سر یہ جب کورس ختم ہو جائے گا تو یہ جتنا بھی کورس کا میٹیریل ہے اس تک ہماری رسائی ہوگی یا یہ ختم ہو جائے گی یا میرے پاس رسائی ہے ابھی حالانکہ میں نے کافی دی پہلے کمٹیٹ کیا تھا بٹ آپ لوگوں کا میں سچی بتا ہوں میں صحیح بتا نہیں سہتا کہ انجھے پتا نہیں ہے آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ کے پی آئی ٹی بی کے تھو ہے اور کے پی آئی ٹی بی نے جو ان کے ساتھ لیا ہے تو میں آپ کو ایک مشوہ دوں گا پلک صدانی نام کی ایک خاتون ہے سلیک کے اندر آپ ان سے چیٹ کر لیں وہ آپ کو کلیر لی یہاں ہلپ ہلپ پہ دو پہ سلیک کے اندر وہاں پہ جا گئے یہ قویسٹن کر لیں کہ آفٹر ہاں پہ لگے 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 اگر تو کہہ دیتے ہیں ایٹس و آلویز یا انڈیفینیٹ پھر تو بہت اچھی بارد آگا کہتے ہیں نہیں ہاں پہ ڈاؤنوٹ کر لینا سب کچھ سر آپ کے لیکچر تک تو ایکسیس ہوگی ہماری یوٹیوب پہ جب آپ نے پیچھینوں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے اچھا یہ جو یوٹیوب والے لیکچرز ہیں یہ افیشلی یوڈیسٹری سپورٹیڈ نہیں ہے یہ اس لئے لگائے تھے کیونکہ یوٹیوب پہ جو کمیونٹی ہے اس پہ آپ کو ایک دوسرے انگیج کرنے میں وہ کنٹنٹ دیکھنے میں آسان ہی ہوگی اگر آپ کو زون کے لیکچرز شیئر کرتا تو آپ سب دوست انہیں فولو کرنے میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے ایک لیکچر میں جا کے اس کے بچھیک وجہ یہ ہے اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی ایشو ہے تو پھر آپ کو میں زوم والی لنکس بھی شیئر کر سکتا ہوں یہ سارو میں یوٹیوب والا ٹھیک ہے یوٹیوب ٹھیک ہے یوٹیوب والا میں میرے ساتھ تو شیئر نہیں ہوگا کیا ساتھ دوبارہ بتائی جگہا میرے ساتھ شیئر نہیں ہوئے یہ ایمیل پہ آپ نے جو سنگ کیا سا ہو جی جی میں ایمیل پہ سنڈ جاتا ہوں میں آپ کو ساتھ پھر شیئر کر دا ہوں آپ کی ایمیل آپ کو ایمیل آتی ہیں ایسے میری طرف سے ریگلرلی جی 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 ہاں ایک ایمیل آ لیکن میں نے وہ اس ہر آتی ہیں چلیں ٹھیک ہے میں نے کہا شاید ایمیل ہی نہیں آ رہی ہیں بشارت بھئی آپ چیک کیجئے آپ کو زور ایمیل آئی ہوگی اس کے اندر میں نے پلیلسٹ ایڈ کی ہوتی ہے میں آپ کو آج پھر ایمیل بھیجوں گا اس کے اندر آج کا لیکچر پلیلسٹ ایڈ ہوگی آپ سائے لیکچرز فولو کر لی جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک ہر کام کروں گا میں آج ایک 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 ایسا ٹریلسٹ بھی ایڈ کر دوں گا قرآن نے لیکچرز کی تو اب انہیں بھی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہئے وہ بھی دیکھ لی جائے گا وہ بھی آپ کے لئے کافی ہلفل ہوں گے ایسا ٹریلسٹ کسی کا ہو تو پوچھ لیں سر اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ تو پھر ہمارا نہیں ہوگا بس یہ ترڈ لاسٹ پروجیکٹ ہے ہمارا یہ جب آپ کا افیشل ہے ترڈ لاسٹ پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ چھوٹی سی اسائیمنٹس ہیں ایک دو وہ بھی میں آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں ایک منٹ ٹھیک ہے یہ گیا میں بلینڈنگ کے اندر اچھا اللہ بلہ کر میں اس کی اندر ہے دیری اب لوگوں کو جی سر یہ ہے آپ کا افیشل پروجیکٹ اس کے بعد یہ نیچے چھوٹے سے کریئے سائیویس جس میں آپ نے اپنا سی وی بنانی ہے کوری ریڈے بنانی ہے لینکڈین پروفائل کریئے سائیویس بنانی ہے بہت یہ بہت چھوٹے چیزیں ہیں آپ کو ان میں ٹائم نہیں لگے گا دو دو یہ آئیں گے انجم صاحب ان کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے آئے 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 ہماری کلاس کب ہوگی یہ والی ہر بود کو ہوتی ہے ہر بود کو سات سے ساڑی آٹھ تک ہوتی ہے ہر بود کو ہر ویڈنر جیسے کو ہوتی ہے سیونٹو ایٹ سب میں سبب کی کلاس لیتی ہوں نہیں وہ بھی ہو رہی ہے ساتھ سب بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ میری کلاس میں آ چاہتی ہے مگر وہ بھی لے لیا گئے وہ بھی اچھے بندے ہیں وہ بھی آپ کا بھلے کے لئے پہا رہے ہیں آپ کو سر بس ٹائمنگ کا اشہ ہوتا ہے آپ کی ویکنڈ پہ ہوتی ہے تو اس لئے ہم ویکنڈ پہ لیتے ورنہ مجھے تو نہیں پتا تھا میں سرچتا کہ ہم بیچز میں ڈیوائیڈڈ ہے نا تو کچھ بندے ان کی بیچ کی اور ہم آپ کی بیچ کی اوکی 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 گوڈ ادھر تو سارا میں پتا نہیں ہے ہم تو صرف یہ دے دیں بس ایک ہی شخص کو فولو کر کے انہی سے سیکھنا چاہیے داریکشن پر خراب ہوتی ہے وہ مینٹور جو ہے وہ ٹیکنیکل نہیں ہے وہ کیریئر پر بات کر رہے ہیں صرف سر جو ہے وہ ٹیکنیکل اسپیکٹ کو کور کر رہے ہیں اور وہ کیریئر کو کور کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کیریئر کو اپنانا کیسے ہے اور انٹیگریٹ کیسے ہونا ہے اس کیریئر کے ساتھ ان کا ٹیکنیکل کے ساتھ نہیں ہے ٹیک thank you thank you so much for your help guys my class کا official time ختم ہو چکا ہے اگر آپ جانا جائے تو جوا سکتے ہیں کسی کو کوئی question ہے کوئی بات پوچھنی ہے تو kindly پوچھ لیں otherwise I'll close out of the session soon سرط ان کے lectures ہوں گی یوٹیوب پہ کیونکی کافی سارے تو ہم نے نہیں لیا انہوں نے تو بھڑی اچھے جوابات ہی کی ہوگی نہیں وہ ریکارٹ نہیں کرتے ہاں جی حسنا ان کے لیکچر میں آپ کو ایڈیا دیتا ہوں مجورٹی فوکس ہوں گے کہہ ساب سے کہ آپ نے ڈیجیل مارکیٹی میں کیسے کریئیٹ کرنے ہے جو بھی کام کیسے کرنے ہیں ان چیزوں کے بارے میں لیکچر ہوں گے افا ایم نوٹ ورنگ ٹھیک جی سار ان کی اسی بارے میں سارے لیکچر تھے کے بارے میں ایک قسم کے کیریئر کوچھ ہیں گوڈ گوڈ پیفیکٹ اوکے تو دیکھت سیٹ اوکے تو دیکھت سوٹیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ اتنا ٹائم دیا مجھے کوئی ایک پیشن تو نہیں ہے اوکے تو کلوڈ دا سیشن نہیں سیر، ایسر، شکریہ آپ لوگ اپنا کا لکھیجے گا دعائیں وہ گئے لے لیجے گا غیبالوں کے اسلام دعا پیار اللہ حافظ، شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی